ہیلو گائز دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کسی بھی چینل پر جاتے ہیں جب لائپ پر آپ جاتے کسی کے تو وہ لوگ اپنے موبائل کی سکرین کو لائپ کرتے ہیں کچھ اس طریقے سے دوستو جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لائپ چل رہا ہے جس میں انہوں نے پوری سکرین کو لائپ کر کے رکھا ہے اس میں آپ کو لائپ چیٹ بھی نجر آ رہا ہے یہاں پہ اور ان کی سکرین بھی نجر آ رہی ہے ساری دوستو اسی طریقے سے کیسے لائپ اسٹریم کرتے ہیں یہ سارا کچھ اس ویڈی دوستو دوستو اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو کر لینا سبسکرائب بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولنا ویڈیو کرتے ہیں ابھی سے زیادہ سے زیادہ لائپ کیونکہ ویڈیو کافی انفرومیٹیو ہونے والا ہے دوستو آپ کے لیے یہ ویڈیو لے کر آ رہا ہوں کی موبائل اسکرین کو لائپ اسٹریم کیسے کریں تو چلتے ہیں آپ کو لے چلتے ہیں دکھاتے ہیں کس طریقے سے کرنا ہے تو سمپلی اس کو میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے کرتے ہے اگر تورنت live کرنا ہے تو آپ کو public کرنا ہے تورنت نہیں کرنا ہے تو آپ کو انلیسٹڈ جیسا کہ میں نے انلیسٹڈ کر دیا ہے انلیسٹڈ کرنے کے بعد نیچے آتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں audience audience کو کیا کرنا ہے آپ کو نو کر دینا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے یہاں پہ نو کر دینا ہے نو کریں گے تب ہی آپ کا live جو ہے رینک میں جائے گا اس کے بعد نیچے add description یہاں پہ description جو بھی آپ social link لگانا چاہتے ہیں social media کے link instagram facebook whatsapp جس کا بھی link لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ لگا سکتے ہیں جس طریقے سے آپ ویڈیو میں description بھرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ بھر دینا ہے simply نیچے آنا ہے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کی schedule for letter لکھ کر آرہا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ را schedule for letter تو یہاں پہ کیا کرنا ہے اگر آپ جیسا کی live کسی timing آپ کی fix ہو کنوں بجے رات کو کرنا ہے تو یہاں پہ آپ schedule fix کچھ یہاں پہ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ schedule کلک کریں گے یہاں سے آپ date اور time دونوں یہاں سے select کر دیں گے تو آپ کا schedule لگ جائے گا اسی schedule پہ live آپ کا on ہو جائے گا آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا تو اگر نہیں کرنا ہے تو اس کو off کر دیتے ہیں اس کے بعد نیچے جاتے advanced setting پہ advanced setting پہ جائیں گے تو سب سب پہلا allowed chat ہے اس کو on کر دیں گے on کرنے کے بعد آپ کو دوستو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کا channel monetize ہوگا تو یہاں پہ ایک option اور آئے گا paid promotion کا تو اس کو بھی select کر دینا ہے اگر آپ live سے پیسے کمانتے ہے تو اس میں کوئی بھی promotion کرتے ہیں تو آپ کو وہ select کر کے رکھنا ہے اس کے بعد نیچے آپ کو دکھائی دی رہا ہے orientation vertical آپ کو phone live کس طریقے سے کرنا ہے vertical میں کرنا ہے یا horizontal میں کرنا ہے تو simply میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی live کریں جب بھی آپ live کریں تو vertical میں کریں vertical کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم لوگ short video بناتے ہیں وہ ہوتا ہے vertical horizontal وہ ہوتا ہے جس میں ہم long video بناتے ہیں تو ہمیں vertical میں کرنا ہوتا ہے vertical میں ہمیں سارا بڑا بڑا دکھائی دیتا ہے اور ہمارے audience جو بیواز ہوتے ہیں ان کو صحیح سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دو option ہے vertical اور horizontal تو ہمیں یہاں پہ vertical select کر کے رکھ لینا جیسے کہ میں نے کر کے رکھا ہوا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک simply یہ دیکھ سکتے ہیں screencast کا جو option آ رہا ہے اس option کو on کر دیں گے تب ہمارا جو screen ہے وہ live ہو جائے گا تو اس کو یہاں سے on کر دیں گے یہ جیسے ہم on کریں گے تو یہاں سے ہمارا screen جو بھی live ہو جائے اس کے بعد ہمیں next کر دینا ہے next کرنے کے بعد دھیان سے سمجھنا یہ جیسے next کریں گے تو simply دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا اس طریقے سے آ گیا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا thumbnail مانگ رہا ہے تو اس جگہ ہم pencil کے والے icon پہ جائیں گے یہاں پہ اور یہاں سے جانے کے بعد simply یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں تین option ملیں گے edit setting take thumbnail upload thumbnail تو ہم نے جو بھی پہلے سے thumbnail ہمیں بنا لینا ہے upload thumbnail پہ کلک کریں گے تو ہم gallery پہ چلے جائیں گے اور gallery پہ جانے کے بعد وہاں سے ہمیں thumbnail کو select کر لینا ہے وہ thumbnail simply ہمارا اس جگہ پہ لگ جائے گا جو ہم نے thumbnail بنایا ہوگا gallery پہ جو ہمارا thumbnail ہوگا اگر آپ کو thumbnail بنانا نہیں آتا تو in ڈسکرین پہ آپ کو ویڈیو مل جائے گا یہ thumbnail کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو دوستو اس کو ضرور دیکھ لینا کیونکہ بہت ہی important ہوتا ہے thumbnail دوستو اگر آپ youtube پر ویڈیو بناتے ہیں تو سب سے پہلے audience آپ کی thumbnail کو دیکھتی ہے اور thumbnail کو دیکھ کے ہی click کرتی ہے تو آپ کو اچھے سے thumbnail بنانا آنا چاہیے تو thumbnail بنانا جرور سیکھ لینا i button پہ ویڈیو مل جائے گا in ڈسکرین پہ ویڈیو مل جائے گا تو اس کو ضرور دیکھ لینا دوستو اس کے بعد یہاں سے ہم next کرتے ہیں next کرنے کے بعد got it کر دے دوستو ایک بار یہ دیکھ لیتے ہیں یہ بول رہا ہے کہ آپ جب you are about to enter screen broadcast mode اب enter screen broadcast mode پہ enter کریں گے تو یہاں پہ بولا ہے کہ آپ کے جو screen پہ notification آئے گا یا کوئی call آتی ہے یا کوئی OTP آتا ہے یا کوئی password آتا ہے تو وہ سارا stream ہو جائے گا وہ سارے ویورز آپ کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ پورے موبائل کی screen آپ کی live ہو جائے گے تو اس کے جمعہدار آپ ہوں گے youtube نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری screen کو live کرنا تو کیجئے youtube منہ نہیں کر رہا ہے اور youtube یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ ساری جمعہداریاں آپ کی ہوں گی got it کر دینا اس کے بعد next کرتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں the mic capture game audio from the speaker so turn up the sound nearby sound may also be recorded تو یہاں پہ کہہ رہا ہے دیکھ رہے ہیں مائک سے اگر game آپ screen پہ کھیل رہے ہیں تو آپ مائک سے enable کر سکتے ہیں اپنا speaker لگا کے یا تو پھر کسی طریقے سے آپ اپنی voice کو record کر سکتے ہیں اس پہ got it کر دیں گے got it کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو start now a dream یہاں پہ ہمارا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ہم camera off کر سکتے ہیں camera off کر دیں گے تو ہمارے channel logo آ جائے گا یہاں سے off کر دیتے ہیں یہاں سے micõ off کر سکتے ہیں اپنی voice co off کر سکتے ہیں تو یہ سارا سب کچھ یہاں سے simply ہو جائے گا اس کے بعد یہاں setting پہ جائیں گے setting پہ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا کچھ آئے گا یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا camera اس کے بعد offline سمپلی اب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں سے سمجھنا اب یہاں سے ہمیں کیا کرنا ہے اس کو سٹاپ کر دیتے ہیں یہاں سے پاوس کر دیتے ہیں یہ ہماری سٹریم پاوس ہو گئی ہے سمپلی ہمیں گوگل کروم پر آ جانا ہے اور اسٹوڈیو.یوٹیوب.کم کو اوپن کر لینا ہے جو ہم نے وہاں پر لائف کیا تھا اس کو انلیسٹڈ کر دیا تھا تو اب یہاں پر ہم یہاں سے لائف کو اپنے کھولیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر آرہا ہے لائف جو ابھی میں نے کیا ہے 26 نومبر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پر ٹائمنگ یہ ڈیٹ لکھ کر آ رہی ہے جو آج 26 نومبر ہے تو ابھی ہم نے کیا ہے تو اس کو یہاں سے ہم اوکے کریں گے اوکے کرنے کے بعد یہاں سے آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں ایڈٹ کیسے کرنا ہے دھیان سے سمجھنا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائٹل ڈسکرپشن اور سمپلی سیڈول جو لگا ہوا ہے وہ سیڈول سکتے ہیں اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے سو مور pے سو مور پہ آنے کے بعد یہاں پر آپ کو اپشن ملتا ہے ٹائٹ کل لگانے کا سمپلی دوستو وہاں پہ آپ کو ٹائگ لگانے کا اپنی نہیں تھا یہاں سے آپ اپنے ویڈیو پہ اپنے لائب پہ ٹائگ لگا سکتے ہیں ٹائگ بہت بڑا مہت ہوتا ہے آپ کے لائب کو وائرل کرنے کا تو یہاں پہ ٹائگ لگانا بہت ہی ضروری ہوتا تو یہاں پہ آپ کو ٹائگ لگا لینا ہے جس طریقے سے آپ اپنے ویڈیوز پہ ٹائگ لگاتے ہو اسی طریقے سے یہاں پہ لگا لینا ہے سمپلی نیچے سٹریونگ لینگویج آپ کو سیلک کر دینا ہے کہ آپ کس لینگویج پہ سٹریم کر رہے ہیں کس لینگویج میں آپ بات کرتے ہیں وہ سارا اسی یہاں پہ سیلکٹ کر لینا ہے اس کے بعد سمپلی اب ہم موسٹ امپورٹن سیٹنگ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو option نظر آ رہا ہے اس میں سے یہ واہلا option جو ہے live option ہے یہاں پہ ہم جا رہے ہیں click کریں گے تو click کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں customization آ گیا اب یہاں پہ ہمیں settings کرنی ہے یہ settings بہت ہی important ہوتی ہیں انہی settings کو کرنے کے بعد آپ کے channel پر subscriber بڑھ سکتے ہیں اگر آپ live stream سے subscriber بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ settings کو جاننا آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا تو یہاں پہ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلا option option آ رہا live chat کا تو simply آپ کو live chat کے option کو correct کر دینا ہے جیسا کہ یہاں پہ correct ہو چکا ہے اس کے بعد live chat replay option آ رہا ہے اس پہ آپ کو بھی correct کر دینا ہے اگر click کرتے ہیں اس پہ تو آپ کا جب in ڈے ہو جاتی ہے live اس کے بعد آپ دوبارہ اپنے live کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں جتنے بھی لوگوں نے chat کیا ہوگا تو ان chat کا replay وہاں پہ نظر آئے گا اگر اس option کو آپ نہیں on کرتے ہیں تو وہاں پہ جتنی بھی chat ہوئی ہوں گے وہ ساری گائب ہو جائیں گی آپ کو دوبارہ نظر نہیں آئیں گی اس لئے یہاں پہ ہمیں right کا نسان لگا دینا ہے کہ ہمیں replay میں نظر آ جائے next تمبر آتا ہے participation mood یہ بھی بات سمجھ لیں یہیں پہ سارا سب کچھ ہونے والا ہے جیسا کہ دوستو آپ live کر رہے ہیں اور آپ کے جتنے بھی subscriber ہیں آپ ان کے لیے live کر رہے ہیں اگر تو simply آپ کو یہاں پہ subscribe والے اس پہ tick کر لینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آپ کو جنہوں نے subscribe کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا سبسکرائب وہ سبھی لوگ آپ کے live پر آئے تو آپ کو anyone ہی کرنا ہے تو simply یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ کو live کرو سبسکرائبر آپ کے آئے live پر یا سبھی آجائے live پر میں کہوں گا کہ اگر آپ کے سبسکرائبر زیادہ ہیں تو آپ اس option کو select کریں سبسکرائبر والے کیوں جب بھی کوئی آپ کے live پر آنا چاہے گا تو وہ آپ کو بینہ subscribe کریں نہیں آ سکتا ہے آپ کے live کو دیکھنے کے لیے لیکن اس کے اندر اچھا ہوگی آپ کے live پر آنے کے لیے تو وہ آپ کے چینل کو subscribe کرے گا اگر آپ کے چینل کو subscribe کرے گا تو آپ کے سبسکرائبر بڑھیں گے تب ہی وہ آپ کے live stream پر آ سکتا ہے تو یہ سب سے بڑیا settings ہوتی ہے اس کے بعد نیچے آپ آتے ہیں یہاں پہ reaction یہ جو چاہتے ہیں ٹک لگا ہوا ہے reaction کا یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کتنے لوگوں نے آپ کے live پر reaction دیا ہے اس کے بعد دوستو یہاں پہ نیچے جو option آتا ہے message delay کا جیسے کی آپ کے live پر کئی سارے لوگ join ہو گئے کئی سارے لوگ viewers آپ کے live پر آ گئے اور وہ بہت ہی جلدی جلدی comment کر رہے ہیں بہت ہی جلدی جلدی chat کر رہے ہیں آپ لیکن پر نہیں پا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک settings دی جاتی ہے کہ یہاں پہ slow mood کر سکتے ہیں یہاں پہ timing set کر سکتے ہیں آپ کی ایک message کتنی time کے بعد آپ کو دکھائی دے تو یہاں سے آپ slow mood بھی select کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ live کر سکتے ہیں جیسا کہ دوستو اس کو ہم نے subscriber والے کو بتایا آپ کو subscriber پہ جب click کریں گے آپ تو یہاں پہ آپ کو timing ملے گا کہ آپ یہاں پہ timing پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ select کر دینا ہے duration کی کوئی بھی نیا بندہ جب آپ کے live پر آئے گا تو وہ آپ کے channel کو subscribe کرے گا اس کے ترنت بعد ہی آپ کے live پر message نہیں کر پائے گا تو اس لیے یہاں پہ timing set کرنی ہوگی جیسا کہ ایک منٹ کے timing ہم نے set کر دی تو اب بندہ جو بھی آئے گا subscribe ہمارے live پر تو وہ پہلے مجھے subscribe کرے گا اس کے ایک منٹ بعد ہی ہمیں live chat کر پائے گا تو یہاں سے آپ timing کو set کر سکتے ہیں تو یہ ہیں ساری settings دوستو اس کے بعد یہاں پہ save کے option پہ جانا ہے اور یہاں سے جانے کے بعد اس کو save کر دینا ہے simply جیسا کہ ہم نے save کر دیا ہے تو دوستو آپ کو یہ settings سمجھ میں آگئی ہوں گی یہ بہت ہی important settings ہے کوئی نہیں بتاتا ہے دوستو اس سے آپ کے live پر آنے سے آپ کے channel پر subscriber بھی بڑھے گا اور viewers بھی بڑھیں گے تو یہ settings آپ ضرور کر لینا جب live چلانے جا رہے ہوں اس سے پہلے یہ settings آپ کو کر لینا ہے تو کیسے لگا یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتا دینا اگلا topic کس ویڈیو پر لے کر آؤں ضرور بتا دینا اور یہ ویڈیو کیسے لگا ہمیں ضرور بتانا end screen پہ جو بھی ویڈیو لگا ہوا ہے site پہ وہ ضرور دیکھ لے آپ کے لئے کافی important ہے دوستو پھر ملتے ہیں نئے topic کے تاتھ تب تک کے لیے جہن وندمیترم دوستو تاتھ تک کے لیے جو بھی تاتھ تک کے لیے جو بھی